بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ سائفر کیس ہے جس میں حکومت نے چھٹی والے دن ایک واردہ ڈال دی ہے عمران خان کی جان کو خطرہ یہ سوال اٹھایا گیا کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی اپنی طرف سے اٹھایا گیا اور بند کمروں میں چار دیواری جیل کی یہ جہاں پر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے لیکن کچھ آج ہم نے ایسی پاکستان کے اندر ڈیولیمنٹس دیکھی ہیں جس کے بعد یہ سفارش ایک جج کی طرف سے کی گئی اور اس نے اپنی جان کو خطرے کا اصل میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے اسے کہہ دیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے ویورز آپ کو بتا دیں کہ سائفر کیس میں منگل کو عمران خان کی یہ جو کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے اور عمران خان کے اس کیس میں جیل ٹرائل اس وقت جو ہے وہ جاری ہے اور اس کیس میں عمران خان نے اوپن کوٹ سماعت کی اپیل کر رکھی ہے لیکن عمران خان کی اپیلوں کا وہی حال ہو رہا ہے جو کسی پاکستان کے اندر عام آدمی کی اپیلوں کا حال ہوتا ہے یعنی داخل دفتر کر دی جاتی ہیں اور انتظار کی سولی پر جساں کسی ایک عام آدمی کو لٹکا دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح یہاں پر عمران خان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے آپ کو ویورز بتا دے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج گل حسن اور انزیب صاحب نے پچھلی دو سماعتوں پہ اوپن کوٹ سماعت کی طرف اشارے دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا اور وہ بار بار نا ایٹرانی جنرل صاحب سے اور جو لوگ وہاں پر پیش ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ وہ دور نہیں رہا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اب بند کمروں میں سماعت کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ایسا لگ رہا تھا جو جہاں سہبان کی ریمارکس کے بعد کہ شاید اس عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کیس کو بھی اوپن کر دیا جائے گا لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے رات و رات نہ کاروائی ڈال دی ہے اس سے پہلے کہ اس کیس کی جیل ٹائل کے خلاف فیصلہ آئے حکومت نے رات کے اندھیرے میں کاروائی ڈالی اور وہ بھی چھٹی کے روز یہ کاروائی ڈالی گئی ہے سب سے اہم سوال جو اس وقت اٹھایا گیا اور یہ سوال اس سے پہلے خان صاحب نے بھی اٹھایا کہ ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں اور ان سیکیورٹی خدشات کا ذکر اب جج صاحب بھی کر رہے ہیں اور پھر نگران حکومت نے اس کے پر مہر لکا دی یہ نوٹیفیکیشن کر کے نگران وفاقی کابینہ نے جیل ٹائل کے لیے وزارت قانون کی سملی منظور کی سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جیل ٹائل کی منظوری دی جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے جیل ٹائل کی سفارش کی اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر یہ شاید کوئی روایت موجود ہو جس میں جج خود کہہ رہا ہے سفارش کر رہا ہے حکومت سے کہ آپ جیل ٹائل کی اجازت دے دیں اب اس میں نہ سب سے بڑا سوال یہ ہے اور یہ ایک جو سازش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف یہ اس کا پول کھل گیا ہے پچھلی سماعت پہ ایک جملہ کہا گیا جب خان صاحب کے فیملی کے اور پھر شاہ محمود قریشی کے خاندان کے پانچ پانچ لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت دی نا تو اس وقت وکیل پیش نہیں ہوئے ابو الحسنات صاحب کو اس بات کا بہت غصہ تھا اور انہوں نے چونکہ جس طرح کی وائبز آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے عدالتوں کی طرف سے اور پھر جو باتیں اس وقت سیاسی منظرنامے پر ہو رہی ہیں کوشش یہ ہے کہ جل سے جلد عمران خان کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے ناہل کیا جائے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پریشر جو ہے نا جو بطور ایک بارگیننگ چپ استعمال کر رہی ہے اب یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ عمران خان کی محبت میں نہیں بلکہ ان کی کسی اور چیز کے ساتھ محبت ہے اس کے تناظر میں یہ پریشر بڑھ رہا ہے تو اسی لیے اب ایک پریشر یہ بھی ہوگا کہ ہم نے جل سے جلد عمران خان کو سزا دیکن ناہل کرنا ہے کیونکہ خرشی شاہ نہیں کہہ دیا تھا کہ ایک شخص جو مجرم ہے وہ باہر ہے اور جس کے اوپے الزام ہے آپ نے اسے اندر رکھا ہوا یہ انصاف کے پلڑے اس طرح جو ہے وہ برابر نہیں ہوں گے یہ جو سوال ہے کہ کیا ریاست ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو اس کا جواب ہے کہ نہیں دے سکتی آپ ہزاروں لوگوں کو کس طرح نہ رکیں گے اور عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خان صاحب کی گاڑییں جہاں سے بھی گزرتی ہیں سڑک کے دونوں اطراف جب انہیں پتہ جل جاتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر عمران خان موجود ہے تو وہ اوپر سے پھول پھینکتے ہیں تصویریں اور زوم کر کے عمران خان کی تصویریں لی جا رہی ہیں اور عمران خان کی جسٹ امیجن ایک جھلک کا یہ حال ہے یہ عالم ہے جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہو کر میڈیا سے انٹریکشن کریں گے تو کیا منظر ہوگا اس سمری میں سپیشل برانچ کی تھریٹ ریپورٹ اور جج کی سفارش کی کاپی بھی منسلک کی گئی ہے اور جس نکتے پر میں آپ کو لے کے جا رہا تھا کہ اس سماعت کے اندر جہاں پر پانچ پانچ لوگ پیش ہوئے نا تو ابوالحسنان صاحب کو کیونکہ غصہ تھا تو انہیں کہا کہ خان صاحب اپنے وقلہ کو کہیں کہ ذرا سنجیدگی اختیار کریں اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کیس کا فیصلہ ہو اور میں اپنی جان پر کھیل کر میری زندگی کو خطرہ ہے روز جان جو ہے وہ دعوے پر لگا کر میں اس کیس کے لیے آتا ہوں اور آپ کے وقلہ سیریس نہیں ہوتے تو ویورز ایسا لگتا ہے کہ یہ عمران خان یعنی یہ جو بم ملا تھا اس کے بعد ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ایک عمران خان کو عوام کے سامنے عدالت کے سامنے اپن کورٹ کے اندر پیش نہیں ہونے دینا تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ عدالت کے اندر سوالات کیا ہوتے ہیں اور کیا سوالات کا جواب آتا ہے کیا جراکی جا رہی ہے اور کسی طرح بھی اس کیس کی اپن سماعت اگر ہم نے کی تو ہمارا جو ہے پول کھل جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تھریٹ جیج صاحب کو تھا لیکن انہوں نے یہ بھانہ بنا کر یعنی ان کی اپنے الفاظ ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کس کے لیے کیا وہ عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے اپنا جو انہوں نے پہلے سے ذہن بتا دیا تھا یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جسے شاید نگران حکومت نے عمران خان کے نام پر یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا لیکن اگر یہ عمران خان کے نام پر نوٹیفکیشن جاری واقعی ہوا ہے تو پھر جل صاحب کی جان کو جو خطرہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی کیا کسی نے انکواری کی اور کیا انکواری جو ہے وہ ہو گئی لیکن سوال بیورز یہ بھی ہے کہ وہ حکومت جس نے آٹھ فروری کو ملک بھر میں الیکشن کے لیے سیکیورٹی دینی ہے وہ ایک دم سے ایک شخصیت کو سیکیورٹی کیوں دینے میں کامیاب نہیں ہوئی جسے نواز شیف کو وزیعظم کا پروٹوکول دیا ہوا ہے وہ عمران خان کو پروٹوکول نہیں دے سکتی اس طرح سیکیورٹی پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں ویورز جج کیا فیصلہ دیں گے انتیس اگست کو وزارت قانون نے جیل ٹرائل کے لیے این او سی جاری کیا آپ کو یاد ہوگا اور اس کو عمران خان نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لیکن ہائی کورٹ اسلامباد نے جیل ٹرائل کے حق میں فیصلہ دیا اب کیا پھر سے وفاقی کابینہ کا ہی فیصلہ چیلنج ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو پھر عدالت سے جیل ٹرائل کے حق میں فیصلہ آئے گا اور یہ ایک مزاق پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر نام کی جمہوریت ہے نام کا قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے خان صاحب میں بہت پہلے جب نواز شریف باہر گئے تھے آصف صحید خوصہ کے حوالے سے ایک بات کہی کہ اس ملک کے اندر غریب کے لیے اور قانون اور حمیر کے لیے اور قانون یہ نہیں ہو سکتا پھر آصف صحید خوصہ صاحب نے اس کا بربلا اظہار بھی کیا کہ ہمیں تانے دیے جاتے ہیں یہ ہر اس جج کے لیے کا تانہ ہے جو نظام عدل کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے کیا پاکستان کی عدالتوں کے نظر نہیں آتا کہ نائنصافیاں کس طرح نظام کے اندر بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ کر رہے ہیں ہر وہ شخص چاہے وہ علاقے کا ایس اچو ہے جب اسے معلوم پڑتا ہے نا کہ اس نے عمران خان کو دبانا ہے تو وہ طاقتور بن جاتا ہے چونکہ ہواوں کا رخ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے خلاف چل رہا ہے اور جب ہواوں کا رخ خلاف چلے گا تو وہ ایک سپاہی کو بھی جو تھانے کے باہر بیٹھا ہوئے اس کو بھی وہ طاقتور بنا دیتی ہے تو اس وقت پوری جماعت کے ساتھ یہ ایک طاقت کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور ویورز پاور پولٹکس میں یہی ہوتا ہے نظام کو استعمال کرو ججوں کو استعمال کرو اور جج بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ جہاں وہ استعمال اس وقت ہوئے ہیں ایک تو سوال یہ کہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کیوں کیا گیا تاکہ پاکستان کی عوام کو عمران خان سے دور رکھا جائے اور اس کے پیچھے کیا کوئی راکٹ سائنس ہوگی میں پروگرام میں آپ کے سوالات کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہا ہوں جو آج لوگوں نے پوچھے بھی ہیں اور پھر اویسٹی دیولیمنٹ سوئیس کے بعد بہت سارے کمنٹس کے اندر کی سوالات جو ہے میں نے انہیں مرتب کیا ہے آج کی نشست کے لیے اب دوسری جو خبر ہے نا وہ ہے توہینِ الیکشن کمیشن کیس میں اور پھر عمران خان پر کیا فرد جرم آئد ہوگی عمران خان کے چند بیانات جو حقائق پر مبنی تھے ان سے عمران خان کے فین اور چیف الیکشن کمیشنر سرکندر سلطان راجہ کی انا کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے عمران خان پر توہینِ عدالت کا مقدمہ درج کر دیا عمران خان کو الیکشن آفیس لائے جائے گا یہ بھی ایک اندھائی عام سوال ہے کیونکہ انیس اکتوبر کو الیکشن کمیشنر پاکستان نے عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے سپریٹینڈنٹ جیل کو عمران خان کی چوبیس اکتوبر کو پیشی یقینی بنانے کی ہدایت کی مگر وزارت داخلہ نے کہا کہ سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے آپ جیل جا کر سمات کریں اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزارت داخلہ الیکشن کمیشن کو کیسے آرڈر جاری کر سکتا ہے لیکن یہ کہہ کر الیکشن کمیشن نے چوب ساد لی تو کیا اب الیکشن کمیشن پھر سے وزارت داخلہ کو آرڈر جاری کرے گا یا پھر خود ہڈہالہ جیل جائے گا اب آج ہوگا کیا عمران خان کے خلاف فرد جرم کیا آئد ہوگی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اصولی طور پر جب ملزم موجود نہیں ہوتا تو پھر فرد جرم آئد نہیں ہوتی لیکن ہم نے توشہ خانہ کے اندر یہ بات پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں فرد جرم آئد ہوئی سزا سنائی گئی اور پھر کیس میں بھی یعنی اس کیس کے اندر بھی اب ہمیں یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سوال کہ کیا عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ الیکشن ایکٹ سیکشن دس کے تحت الیکشن کمیشن توہین عدالت کمیشن میں تین برس تک سزا دینے کا مجاز ہے اس کیس میں بھی عمران خان کو ایک برس سے لے کر تین برس تک سزا ہو سکتی ہے اور توشہ خانہ سائفر اور نیب کے بعد اس کیس میں بھی ہتھیار کے طور پر اسے استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اب یہ بھی سوال اس سے جو جڑا ہوا ہے کہ کیا اپیل کا حق عمران خان کو اس کیس کے اندر ملے گا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو سپریم کورٹ میں اپیل کا حق اگر ملے گا لیکن اگر کبھی بھی ملا تو یہ سپریم کورٹ کے میدان میں جا کر عمران خان کو حق ملے گا لیکن اس وقت تک سپریم کورٹ جو معاملہ جب جائیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی الیکشن گزر چکے ہوگے سیلیکشن کمیٹی نے سیلیکشن کر لی ہوگی اور حکومت کسی اور کی ہوگی اور پھر عمران خان کو راندہ درگاہ کرنے کے لیے ان کو ریاست جو ہے نا اسی طرح کے نوٹفیکیشن جو جاری کرے گی چونکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس وقت بھی نگران حکومت سٹنگ گورنمنٹ کے اختیارات کو استعمال کر رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی آپ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ جو ہے وہ دھڑا دھڑ قانون سازی بھی کرتے ہیں نوٹفیکیشن بھی جاری کرتے ہیں فنڈز بھی دیتے ہیں مجھے آج کسی نے کمنٹ کر کے یہ بتایا کہ میں جناب آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے میرا تعلق جو ہے وہ سیالکورٹ سے ہے اور ہمارے علاقے میں وہ لوگ جو آئندہ الیکشنز میں کھڑے ہو رہے ہیں میں نام اس لیے رہا کیونکہ میں نے خود اس کی تحقیق نہیں کی کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جن کا تعلق پاکستان مسئلہ کے نون سے ہے وہ یہاں پر پیسے تقسیم کر رہے ہیں دردرد کام ہو رہے ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو کچھ دن پہلے کی میں بات بتا دوں کہ نگران حکومت کی طرف سے کچھ فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے جب نگران حکومت پر ان لوگ ہی آپ کے ہوں گے تو پھر یہ فنڈز جاری کرنے سے کون روک سکتا ہے تو ان فنڈز کو الیکشن سے پہلے خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ سوئی عوام کو سوئی ووٹر کو جگایا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو ہمیں تمہاری گلی جو ہے پکی کروا دی کیا اب تم ہمارے مستقبل کو پکا کرو گے تو یہ سیاست جو ہے وہ نگران حکومت مل کر جو ہے وہ نظام کے خلاف کر رہی ہے اب یہ سوال بھی کہ الیکشن میں عمران خان کو نہ ہل کیا رکھا جائے گا صورتحال واضح ہے اور آپ کو اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو ہر صورت الیکشن سے باہر رکھا جائے گا نہ ہل تو مشکل ہوگا لیکن باہر آپ نے ضرور رکھنا ہے اور اشارے بھی یہی دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو نہ ہل اگر نہ بھی رکھا گیا تو کم از کم وہ الیکشن سے دور ہوں گے یعنی پاکستان کے اندر آپ کو سزا نہیں ہوئی اس کے باوجود آپ جیل کے اندر موجود ہیں کس قانون کے تحت آپ جیل کے اندر موجود ہیں اور الیکشن کمیشن سے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ پہنچیں تب تک معاملات جو ہے نا وہ الیکشن سے بہت دور جو ہے وہ نکل چکے ہوں گے تین ماہ نوے روز کا یہ پورا ایک ٹائم فریم ہے جس کے اندر عمران خان کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے یا کم از کم اس نقطے تک ضرور لے کر آنا ہے جہاں پر عمران خان کو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تو آتے آتے کافی وقت لگ جائے ان کی درخواستیں نہ لگیں آپ پوچھیں نا قاضی صاحب کو وہ راستے میں جو ریڈی والے تھے ان کو بھی دھکا دے کر اور راستے خالی کروایا کرتے تھے ان کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اور پھر عمران خان کی حکومت کے وقت پہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج فلان مقام سے گزرا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا آج قاضی صاحب کی کیا وہ اینک گم ہو گئی جس سے وہ یہ دیکھا کرتے تھے کیا جب وہ لوگوں کو اپنے کیس کے اندر رو کے کہا کرتے تھے کہ کیا تو مسلمان ہو اور وہ آگے سے کہتے تھے کہ جی جناب الحمدللہ میں مسلمان ہو تو پھر وہ آگے سے کہتے تھے کہ ریپورڈنگ بھی ٹھیک کیا کرو تو قاضی صاحب آپ تو پاکستان کی سب سے بڑی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ آپ کی آنکھ کے نیچے ہو رہا ہے اب انہوں نے پتا کیا چلاکی کی انہوں نے چلاکی یہ کی کہ یہ جو اسخد نوٹس والا معاملہ تھا اگر کوئی جج ہوتا عمر اتابندیال یا پھر چلیں ہم کہہ دیتے ہیں اکلمہ کے لیے کہ عمران خان کی جو محبت جس کے دل میں ہو تو ایک منٹ سے پہلے اسخد نوٹس ہو جانا تھا یا پھر اسخد نوٹس کیس کا جس طرح سے انہوں نے راستہ رک دیا بند کر دیا وہ کیوں کیا گیا اس لیے کہ ہمارے جیسے دیوانیں یہاں پر بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ اسخد نوٹس کیوں نہیں لیتے کیونکہ اب تین رکنی جو ایک کمیٹی یعنی جو ٹاپ تھری ججز ہوں گے انکلڈنگ سپریم کورڈ پاکستان کی چیف جسٹس ان دی سیکنڈ موس ان دی تھرڈ موس جو ججز ہیں ان کی مرضی سے اور پھر ون ایٹی فور جو ہے اسخد نوٹس جو اپلائے ہوگا وہ آپ کا جو مفاد عامہ کے معاملات کی تناظر میں اسے اپلائے کیا جائے گا وہ تو ہوگا نہیں اور اسخد نوٹس لیا نہیں جائے گا تو لہٰذا اس کیس کو آگے چلانے سے یا کم از کم ہم یہاں پھر بیٹھ کر تانہ بھی نہیں دے سکتے ان لوگوں کو جو انصاف اور قانون کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور بیوز آپ کو جو سیاست کا میدان ہے وہاں سے بھی میں دو خبریں آپ کے سامنے رکھتوں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے اسے کانفیڈنس کا نام دیں اسے آپ آور کانفیڈنس کا نام دیں اسے آپ بارگیننگ ایک جو گراؤنڈ بنائی جاری ہے اس کا نام دیں آپ اسے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں چونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس قسم کی سیاست کرتی رہی ہے ورز آپ کو بتائیں کہ شرجیل میمن جن کے بیٹے کے کل ولیبے پر ساد رفیق صاحبی موجود تھے اور پھر یہ بھی امپورنٹ چیز ہے کہ بلاول بھٹو جو عاصف لی زرداری کی گرفتاری کا زمیندار ٹھہرا رہے تھے ایاز صادق سمیت نون لیگ کا وقت جو ہے وہ شریک تھا وہ شرجیل میمن چوبیس گھنٹوں سے پہلے ہی نون لیگ کے خلاف پریس کانفرنسز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں ہوتی ہے تو کبھی سندھ کا خیال نہیں آیا میں اس سے نا ایگری کرتا ہوں کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور اگر وہ جماعت جس کے پلے کچھ نہیں بیانیاں کچھ نہیں وہ خود کچھ نہیں وہ سب مٹ گئے اور سب جو ہیں وہ کسی کو پیارے ہو گئے اب آپ کے پلے کچھ نہیں ہو گا تو پھر آپ الیکٹیبلز کی طرف ہی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کی طرف تو نہیں دیکھیں گے اور یہ بڑے ذمہ دار سورسز سے میں آپ کے خبر بتا رہا ہوں کہ یہ بقائدہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ آپ نے الیکٹیبلز کے دروازے پر جا کر بیٹھ جانا ہے اور اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک وہ ماننا جائیں چونکہ انہیں معلوم ہے کہ الیکٹیبلز ہوں گے تو ہم ہوں گے اگر عوام کی عدالت میں گئے تو ہم نہیں ہوں گے ویورز اس کے باوجود یہ گلہ نون لیک سے کم زیادہ جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کا خیال آیا نہیں آیا اور پچھلے تیس برسوں میں بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں جب سے بھٹو زندہ ہے اس وقت سے سندھ کے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی تو ایسی لگ رہی ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے ایک بیانیاں بنا کر کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے اور پھر بات آگے بڑھے گی کیونکہ یہ معاملات کو حالات کو اس نہج پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پر نون لی کمپرمائزنگ پوزیشن میں آ کر ان سے بارگنی کرے لیکن وہ بھی سیانے انہوں نے بھی ایک اتحاد بنا لیا اور پیپلز پارٹی کے خلاف یہ اتحاد جو ہے بنا لیا ہے سندھ کا جو حال پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کراچی میں جرائم کی شرح اس سر تک بڑھ گئی کہ کراچی کس کا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کراچی سے ہماری سب سے درہ ویوریشپ ہے اور لوگ ہمیں وہاں پر سنتے ہیں کراچی کے حالات کا کسی کو خیال نہیں ہے کراچی کا ایک گجر نالا جو پورے شہر سے گزرتا ہے اس کی صفائی نہیں کرا سکے انہیں کیا کرنا ہے کراچی کے کی وہ روشنیاں جو شہر کبھی آباد تھا آج بلکل وحران ہو گیا ذمہ داری کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا کراچی سے حقوق چھن لیے گئے کراچی کی دمائندہ جماعت ایم کیو ایم کو کام کرنے نہیں دیا جارہا اور ہمیشہ پتہ نہیں کیا کیا نارے لگاتے ہیں تو خدا کے لیے وہ باتیں کریں جن کا حقیقت سے تعلق ہے اور یہ پاکستان کی عوام خاص طور پر کراچی کے لوگ بے وکوف نہیں ہیں سب سے پڑے لکھے لوگوں کی تداد جو ہے وہ کراچی کے اندر ہے شعور رکھتے ہیں کم از کم اگر تعلیم نہیں بھی ہونا چلے یہ بھی آرگومنٹ ہم ختم کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کچھ فگرز نہیں ہوں گے جسے ہم آپ کی اس آرگومنٹ کو جسٹیفائی کر سکیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا یہ تو کم از کم شعور رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کی پہچان بھی یہ لوگ خوب کرتے ہیں اور جب انتخابات ہوں گے آپ یاد رکھیں گے یہ وہ لوگ کہ ووٹ ان کو نہیں ملے گا اور کراچی کی عوام اس کو ووٹ دے گی جو ان کے مسائل کو حل کرے گی کراچی میں وزر داخلہ ہی کہتا ہے کہ اس جگہ موبائل رکھیں جہاں ڈاکو نہ پہنچ پائے یعنی یہ ہمارے سیاستان اب امیجن کریں اور سندھ کا گورنر کامران ٹیسوری کیا کہتا ہے میں ان کی عزت عزت جو ہے نا وہ آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ پاکستان کے کسی بھی لیول کے اوپر ایسے لوگوں کی کوئی عزت ہونی چاہیے کہیں پر بھی کسی طرح انہیں صاحب کیا کے بلانا چاہیے چونکہ یہ کہاں سے آتے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کامران ٹیسوری کہاں سے پیرا شوٹر آیا اوپر سے گرا کہاں سے آیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے اس سے پہلے ان کی کیا حقیقت تھی یہ بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے لیکن کامران ٹیسوری کو آپ نے سندھ کا گورنر لگا دیا اور وہ باتیں کیسی کر رہے ہیں وہ باہر اپنے نا گورنر ہاؤس کے باہر اس نے ایک زنجیر لگا دی ہے اور اسے ایک نام دے دیا یعنی یہ بادشاہ سلامت کا دور جو ہے واپس لانا چاہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے جی کہ وہ کہتا ہے کہ میری ڈاکوں سے درخواست ہے کہ چیزیں کھینچیں یا ڈکیٹی تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ کسی کو ماننے سے پرہیز کریں ایسے سے لوگ آپ نے پاکستان کے سب سے خوبصورت شہر پر مسلط کر دیئے سندھ میں اس وقت پنتالیس فیصد بچے جو ہے نا سکولوں سے باہر ہیں لیکن شرجیل میمن کے مطابق سندھ کا کسی کو خیال نہیں ہے بھائی آپ کر لیتے نا آپ کی حکومت ہے بھٹو صاحب جب سے زندہ ہوئے ہیں اس وقت سے خیال کر لیتے لیکن آپ نے خیال نہیں کیا سندھ کے مسائل کا حل سے پیپلز پارٹی ہے جو پشلی کئی دہائیوں سے یہاں راج کر رہی ہے تو راج تو آپ نے کیا لیکن مسائل کا حل آپ نہیں نکال سکے اس کا الزام آپ نون لیگ پر لگا کرنا آگے نہیں جا سکتے کہ جی الیکشن آتا ہے تو انہیں اور پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں انہیں پورے پاکستان کا خیال نہیں ہے عوام کا خیال نہیں ہے صرف اور صرف یہ اناکی جنگ ہے اس سے بڑھ کر ویورز یہ کچھ بھی نہیں ہے کرپشن سندھ کے اندر ویورز یہ حال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جب ٹاک شوز میں جاتے ہیں اور ان سے سوال ہو نا کہ آپ کی حکومت میں کرپشن اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کرپشن بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا پھر سندھ میں ترقی نہیں ہوئی لیکن اخبارات کی مطابق یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور میں آپ کی میمری کو نا فریش کر رہا ہوں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا گیار یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں لیکن یہ میمری کو کراچی میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں یہ آپ کی میمری کو فریش کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کا ٹاکرا اور آپ کا مقابلہ اور آپ کا سامنا اور آپ کا پالہ کس قوم سے اور کس سیاستدانوں کی اس پوچ سے پڑھائے جو اپنے خاندانوں کو اور اپنے بچوں کو بنانے میں لگے ہوں ہیں سندھ میں ترقی نہیں ہوئی لیکن اخبارات یہ کہتے ہیں اور اخبارات کے مطابق آصیف علی زرداری نے فرانس میں ایک محل بنا لیا اور جب پاکستان میں تاریخی سلاب تھا تب زرداری فرانس کے دورے پر گئے اور اس محل میں قیام کرتے رہے سندھ جلانے والے زرداری صاحب کا یہ حال ہے کہ ان کے وہ منسٹر یعنی قادر پیٹیل جو عمران خان کو نفسیاتی مریض کہتے تھے اور ان کی نفسیاتی حالت پر سوال اٹھاتے تھے یہ انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے آپ ابھی اسے گوگل کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زرداری صاحب نے اور ان کے بارے میں لکھا کہ اپنی نفسیاتی حالت پر خودی سوال کھڑا کیا اور انہیں نے اپنے وکلا کے ذریعے دالت میں یہ ریپورٹز جمع کرائی کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اسے آپ نے اٹھا کر پاکستان کا صدر لگا دیا اماندالی کا تو یہ حال ہے کہ سندھ میں جو کنچر جھی لے اگر میں یہ غلط پڑا ہو تو میں معذر چاہتا ہوں جو صاف پانی کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے آپ نے اس کو بھی ملک ریاض کے ہنگری بھی رکھوا دیا اور بیریئر ٹاؤن کی جو پائپ لائن تھی وہ سیدھی وہاں سے ہوتی ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہے نا ان کے لیے ہیلیکاپٹر بھی محسر ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن کا پھر اور بھی بہت ساری ایشیہ ہیں یہ لوگ کرواتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ایک بہتی محترم ادارے سے وہ جا کر سارے کے سارے ان کے پاس نوکری کر لیتے ہیں تو پھر توشہ خانہ کیس ہو القادر ٹرسٹ ہو یا پھر کوئی اور کیس ہو آپ ملک ریاض کو نہیں بلا سکتے آپ خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پڑھا کہ بہت جلدی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بینکرپٹ جو ہیں وہ ثابت کرنے جا رہے ہیں یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ اپنے آپ کو بینکرپٹ جو ہیں وہ ڈیکلیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہ کون ہیں آپ نے خالی جگہ خود ہی پور کر لینی ہے کہ یہ وہ کون ہیں اب اب سندھ میں آپ جو بھی محکمہ دیکھیں گے نا نوکریاں دینے سے لے کر لائف سٹاک اور ایڈوکیشن تک ہر محکمہ کرپشن سے بھرا ہوا ہے اور پھر بھی پاکستان پیبلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سندھ کو زمین سے اٹھا کر چاند پر پہنچا دیا ٹھیک ہے جی چاند پر ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے عوام نہ پانی ہے نہ بجری ہے نہ ہرار ٹھیک ہے تو چاند کے اوپر ہی بیٹھے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ کو بیورز یہ بھی بتاؤں کہ آسفلی زرداری کی بہن فریال تالپور کو سندھ ہائی کورٹ نے صرف لڑکانہ میں نموے عرب کی کرپشن کے نوٹس وصول ہوئے یہ میں صرف آپ کو لڑکانہ شہر کی بات بتا رہا ہوں اور پھر باقی شہروں کی بات ابھی نہیں آئی صرف لڑکانہ کی جہاں پر ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے تو کراچی کا کسی کو خیال نہیں ہے کراچی کے عوام کو اب اپنا خیال خود کرنا ہوگا آپ کے پاس ایمکیو ایم آئے تو ووٹ کس کا ہوگا بتا کر بھیجئے گا اور اچھی طرح بتا کر بھیجئے گا اور اگر بتانے کا موقع نہ ملے تو الیکشن کے وقت پر انتظار کریں اور الیکشن میں ضرور بتائیے گا اور وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پر آپ ہوں گے آپ کا ضمیر ہوگا اور خدا کی ذات ہوگی تو وہاں پر ٹھپا لگاتے وقت آپ نے اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ووٹ کس کو ملے تو کراچی کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں یہ سیٹ ایجسمنٹ کا جو معاملہ ہے دیکھیں اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ لوگ یہاں پر سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہیں یار یہ تو قانون ہی نہیں ہونا چاہیے کہ سیٹ ایجسمنٹ کے اوپر کوئی اگر ایک حلقے کے عوام جو ہیں وہ ایک جماعت کو پسند نہیں کرتے لیکن دوسری جماعت جسے پسند کرتے ہیں وہ سیٹ ایجسمنٹ کر کے وہ سیٹ کسی اور کو دے دے تو کیا یہ اس علاقے کے اور اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے بلکل ظلم ہے چودی شافعہ حسین کی نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ کی ایک تصدیق جو ہے وہ سامنے آگئی ہے ہوتی بھی کیوں نہ چودی صاحب نے خود بڑی دفعہ کہا کہ نواز شریف کیانے سے حالات جو ہیں بدل جائیں گے اور عمر کے جس حصے میں چودی صاحب ہیں وہاں پر حالات جو ہیں وہ بدل ہی جائیں گے یونکہ انہیں اگر نظر آ رہا ہے تو وہ ایک تجربے کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ واقعی حالات بدلیں گے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ تلال چودی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اس پر کمنٹ کرنا بہتی ضروری ہے اور یہ ایک لڑائی جو ہے نا یہ اب کہیں اور جا کر رکھے گی تلال چودی صاحب جو تنظیم سازی کے لیے ہمیشہ سے مشہور رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ادم انترماد نہیں چاہتے تھے ہمیں پیپلز پارٹی نے کائل کیا لو جی کر لو کام پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں کسی اور نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے وزریعظم بنایا وہ کہتا ہے کہ جی مجھے وزریعظم کسی اور نے بنایا تو یہ ایک بڑی نا ایک زبردست قسم کی لڑائی جو ہے اب یہ آمنے سامنے آگئے ہیں اور دیکھیں سیکنڈ ٹیر اور تھرڈ ٹیر ایک دوسرے خلاب باتیں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے عاصف علی زرداری نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی کہ شباز شریف کو ہم نے وزریعظم بنایا لیکن اس سے وہ کام نہیں ہو سکے بلاول زرداری کو بھی ایک طرح سے کھلا چھوڑ دیا گیا وہ بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن تلال چودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی کارکردگی کا مقابلہ نہیں ہے اچھا جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عوام کا اگلا ووٹ بھی نون لیگ قائد کو ملنے ہو جا رہا ہے اب مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے کی کارکردگی ایک کس بنیاد پر نواز شریف کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پوچھتا ہوں نواز شریف کو کون سی صولت ملی ہے وہ تو آج بھی پیشیاں بھوگت رہے ہیں لیکن نون لیگی قائد عوام کے لادلے ہیں اچھا جی میری باسوں نے یہ جو شاہی طریقے سے آپ کو جہاز تک بائیومیٹرک مشین بھیج کر پروٹوکول دیا گیا کیا یہ کسی اور پاکستان کے کسی غریب میں عمران خان کی بات نہیں کرتا کسی غریب قیدی کی کیا یہ حیثیت ہے کہ اسے بھی اس قسم کا پروٹوکول دیا جائے کیا یہ کسی غریب قیدی کی حیثیت ہے کہ اسے بیماری کی حالت پر ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے جہاز کھڑائے جی تیار ہے اور ہم جا رہے ہیں تو قوم کے ساتھ جھوٹ مت بولیں اور جھوٹ بول بول کے نا آپ نے اپنا تو بڑا گرہ کیا اپنی سیاست کو ختم کر لیا آپ نے پاکستان کا بھی بڑا گرہ کر دیا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ غریب کے چولے کا ہے ہم نے لوگوں کی مسائل کو ترجیح دی کہاں دی بھائی لوگوں سے آپ نے وہ جو کار تھا نا صحت کار وہ تک چھن لیا لوگ مجھے پاکستان صرف ان کے کہتے ہیں کہ یہ بڑی سہولت تھی لوگ جن کا تعلق پاکستان مسلمی کے نون سے ہے اور میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے نون لی کے ہزاروں لوگوں نے رابطہ کر کے پچھلے ایک برس کے اندر یہ بتایا کہ عمران خان نے کتنا بڑا احسان ان کے خاندانوں پر کیا وہ کہہ سکتے تھے نا جھوڑ بول سکتے تھے لیکن جب غریب یا کوئی صاحب حیثیت نہ ہو اس کا بچہ بیمار ہو اس کی بیوی بیمار ہو وہ خود بیمار ہو یا خاندان کا کوئی فرق بیمار ہو تو ریاست جیسے ماں کے جیسی ہوتی ہے نا ریاست وہ ماں کا رول پلے نہ کرے تو پھر جس طرح یہ رول پلے کیا ہو نا وہ ضرور یاد آتا ہے چاہے وہ بے شک آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو تو عمران خان نے جو کچھ کیا آپ کو یاد ہے نا یہ مریم کی آڈیو موجود ہے کہ بند کرو بہت خرچہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے آج یہ مقابلہ کرنے آگے کہ جناب ہمارا تو کوئی ثانی نہیں ہے نواز شریف صاحب کا پاکستان کی عوام کو ترقی کے راستے پہ وہی کامزن کر سکتے ہیں اب اس میں نا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ جو غریب کے چولے کا یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں غریب کو بیچیں گے غریب اس وقت تک بکتا رہے گا ان کے جملوں میں ان کی تقریروں میں ان کے بیانیوں میں ان کی پریس کانفرنسز میں جب تک ان کا دل چاہے گا اور جب تک غریب یہ خود چاہے گا یہ معاملہ رکے گا نہیں کیونہ غریب خود چاہتا ہے کہ وہ بکے پیسے مل جاتے ہیں برگر مل جائے گا بریانی مل جائے گی کیمے والے نان مل جائیں گے اور اس زفعہ انہوں نے سٹینڈرز زیادہ ہائی کر دیا ہے گول میں اس لگا کریے عزت کے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ فرق ایک ہمیں ملا ان کے سیاست کے اندر اس سے زیادہ کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا پاکستان کے حالات دیکھ کرنا بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنے سات ازاد ہونے والے ملکوں کو دیکھتے ہیں وہ کہاں پہنچ گئے ان کے انسٹیوشنز کا جو تعلیم ادارے ہیں وہ بھی آج امریکہ کے تعلیم اداروں کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہماری جمہوریت ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہمارے موں ٹھیک نہیں ہوتے تو ہماری جمہوریت کیسے ٹھیک ہوگی ہمارے سیاستدان ٹھیک نہیں ہوتے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ سیاستدان وہ آج کسی نے کہا جی کہ کرکٹ خراب ہو گئی وہاں بھی سیاست جو ہے وہ بڑ گئی ہے وہ شیر افضل مروت نے کہا نا کہ جی وہ پروگرام بڑ گیا پاکستان کی سیاست وڑ گئی پاکستان کی کرکٹ وڑ گئی وہ اس لیے وڑ گئی جی کہ وہاں بھی سیاست شروع ہو گئی اور وہ تین دین مہینے کا نا وہ نگران ایک سیٹ اپ آتا ہے اور وہ جو نگران سیٹ اپ کیا کرے گا وہ یہی کچھ ہوگا جو حال ہماری کرکٹ کا ہے وہی حال پاکستان کا ہے وہی حال یہاں پہ ہر ادارے کا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور وہ لوگ جو ہمیں سنتے ہیں وہ اس کو کنفرم کریں گے پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پاکستان کے اداروں کو پہنچایا بہت کم آپ کو دوسری جماعتیں نقصان پہنچاتی ہوئے نظر آئیں گی ایک ادارے کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے وہ ریپورٹس خود پڑی ہیں اور زندگی نے موقع نہیں دیا کہ وہ حقائق میں کسی بھی پلیٹ فارم پر لے کر آتا اور وہ بڑی ہوش ربا انکشافات ہیں ان ریپورٹس کے اندر کہ نوکریاں دی گئی پی آئی کے اندر ایک اگر تیارے کی کیپیسٹی مثال کے طور پر پنہ سے بیس افراد بھرتی ہونے چاہیے نا تو وہاں پر دس گناہ زیادہ فی جہاز لوگوں کو بھرتی کر کے آپ نے اس پوری کے پوری پی آئی کو نا اس کا پتھائی بٹھا دیا یہ وہ پی آئی یہ تھی جس کو ایمریٹس ہم نے ایمریٹس کو بنایا ہم نے یہ جو میڈل اسٹ کی بہت ساری جو فلائٹس ہم کو بنایا ائر کرافٹ چوہن کو بنایا کمپنی اس کو ہم نے بنایا لیکن ہم کہاں پر کھڑیں ہم کہیں پہ نہیں کھڑیں ہمارے جو پائلٹس ہیں نا وہ ائرپورٹس کے اوپر لیڈز بیڈفرٹ ائرپورٹ کے اوپر تنو کر آپ کو ملیں گے اور پھر آپ کا مقدر کیا ہوتا ہے شراب آپ نے پی ہوئی ہے آپ کو روک لیا گیا آپ نے پورے ملک کا نام جہاں وہ ڈبویا اور پھر اس ائرکرافٹ کو اس فلائٹ کو یہاں سے بند کر دیا گیا کیونکہ جہازوں کی جو حالت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی یہ بھی میں نے بہت ساری ریپورٹس چھے ہیں وہ دیکھی ہیں اور یہاں کی ریپورٹس دیکھی ہیں میں آپ کو پاکستان کی ریپورٹس نہیں بتا رہا یہاں کے افیشل پیپرز میں نے بہت سارے دیکھے چونکہ جب آپ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کر رہے ہونا تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ سیاستدان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابن خیال رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ میکبا